بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامین و ناظرین دینی مدارش ملت اسلامیہ کا دھڑکتا ہوا دل وہ دل جس کی دھڑکن زندگی تھی علامت اور جس کی خاموشی موت کی خاموشی بن جاتی دل اگر پورے جسم میں خون پہنچاتا ہے اور اسے سرگرم اور زندہ رکھتا ہے تو یدینی مدارش امت مسلمہ کو دائی اور تجمعان فرام کرتے ہیں جن کی وجہ سے امت کا وجود متحرک زندہ اور فعال ہوئی تا ہے تمام دینی جماعتوں اور اداروں کو یہیں سے گمف اور رسد پہنچتی ہے قصیب ہوں وائد ہوں اساتذہ ہوں مصنف ہوں مفتی ہوں غازی ہوں امام ہوں یا کوئی مسترد دینی خدمت گزار سب کسی جمن کے کلہائے رنگہ رنگ کے ہوتے ہیں دینی مدارش کی اہمیت اور ضرورت ہر دور میں رہی ہے قائب و خلقہ راستی دین کا دور ہو یا آج کا قروفت دور خصوصیت کے ساتھ ان ممالک میں اس کی ضرورت اور بڑھ جاتی ہے جہاں آئے دن اسلام اور اسلامی علوم اور آثار کو پٹانے اور نیس کو لابود کرنے کی تدیئے تحریکی اٹھتی ہیں یہ دینی مدارش کی ہوتے ہیں جو زبردست دفاع اور دیکھبانی کا کام کرتے ہیں دینی مدارش کی برکت اور کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج بر سقیر فاق و ہن میں اسلام زندہ اور تابندہ ہے اسپین وغیرہ ممالک پر صدیوں تک مسلمانوں کی حکمرانی رہی مگر جیسی حکومت مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلی وہاں سے مسلمانوں کا موجود جو ہے وہ خائب ہو اور آج اندازہ لگانا مشکل ہے کہ وہاں کبھی مسلمان کرروفر کے ساتھ فرمانوائی کرتے رہے حکومت کرتے رہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں دینی مدارش کا کوئی نظام جو ہے موجود نہیں مگر اندرستان ساتستان بنگلہ دیش میں آج الحمدللہ دینی مدارش کا جال پھیلہ ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم دین سے بابستہ ہیں اس لیے اس کے حدر کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ دینی مدارش دین کے مضبوط قلعے ہیں اور ان قلعوں کی حفاظت اور جن کی نگہ داشت اسے مداری امت مسلمہ کے اوپر آئے دو مشہور عدیب اور شائد حکیم احمد شجار علامہ احفال رحمت اللہ تعالی کے تیرینہ نیازمند اور شاتی تھے انہوں نے اپنی کتاب پون پہا میں علامہ احفال کے بارے میں بعض نیازات میں قربن کی ہیں اس کتاب میں انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک مجلس میں میں نے دینی مقاطب اور مدارش کا تذکرہ کیا اس طرح عام طور پر لوگ تذکرہ کرتے رہتے ہیں مدارش کی چیز کی کیا ضرور تو قرآن نے لکھا ہے کہ علامہ احفال رحمت اللہ تعالی نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے بڑی درد بندی اور دل سوزی کے ساتھ فرمایا کہ میں تمہاری طرح جوان تھا تو میرے قلب کی کیفتیت بھی ایسی تھی میں بھی وہی کچھ چاہتا تھا جو تم چاہتے ہو انقلاب ایک ایسا انقلاب جو ہندوستان کے مصموانوں کو مغرب کے محذب اور متمدر قوموں کے دوش و دوشتار پڑا کر دے لیکن فرمایا کہ یورپ کو دیکھنے کے بعد میری رائے یہ اکثر بدل گئی فرمایا کہ ان مکتبوں کو ان مدرسوں کو اسی حالت میں رہنے دو غریب مسلمانوں کے بچوں کو انہیں مکتبوں میں پڑھنے دو اگر یہ بھلا اور تربیش نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا جو کچھ ہوگا میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں اگر ہندوستان کے مسلمان ان مکتبوں کے اثر سے معروم ہو گئے تو بالکل اسی طرح جس طرح اسپانیہ میں مسلمانوں کی آرز دو برس حکمت کے باوجود آج بھرناتہ اور قردوہ کے کھندرات اور الخمراء اور باورِ قدر کے سوا اسلام کے پیروکاروں کے پاس پارستانی تحضیب کے اثار کا کوئی نقش نہیں ہے ہندوستان میں بھی آگرہ کے تاج، بھال اور دنی کے لالپلی کے سوا مسلمانوں کی آٹھ سو برس کی حکومت اور ان کی تحضیب کا کوئی نشان نہیں ملے گا اس لئے ان مدارس کو نہ چھیڑو ان کو اپنے کام کر دیں موسیقا